اچھا کھا بھی سکے اچھا پین بھی سکے اور اچھے لباس استعمال کریں یہ ان کی نیت بڑی نیک اور صالح تھی حالانکہ وہ جانتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک ہیں اگر آپ چاہیں تو جنت کے لباس بھی زمین پر اتر سکتے ہیں مگر ساتھی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاجزی اور انکساری ہے کہ نبی پاک باوجود اس کے کہ اللہ تعالی نے جو خزانے پیدا فرمائے ہیں اس کے باٹنے اور تقسیم کرنے والے ہیں خزانوں کا مالک بنایا نبی پاک کو مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی عاجزی انکساری اور سادگی ہے کہ آپ اس انداز میں سارا زندگی گزارتے ہیں باوجود اختیار ہونے کے باوجود قوت ہونے کے آپ ان قوتوں کا استعمال نہیں کرتے اللہ کے خزانوں کے مالک ہونے کے بعد بھی اپنی ذات کے لئے ان خزانوں کا استعمال نہیں فرماتے بلکہ اپنی امت کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہم نبی کی بارگاہ میں کیوں نہ یہ توفے پیش کریں کچھ حدیعہ نظر کریں چنانچہ میٹنگ میں تیہ ہوا اور اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے بہت سارا مال و دولت جمع کی کچھ کھانے پی دی کی اچھی چیزیں بھی جمع کی گئی روپیے بھی جمع کیے گئے چاندی اور سونے کے سکوں کا بھی ڈھیر لگایا گیا اچھا لباس بھی لایا گیا اچھے قیمتی کپڑے بھی جمع کیے گئے اور وہ سارا مال و ازباب لے کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمت میں آزیر ہونے کے بعد ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے آقا ہمارے مابا آپ پر فدا ہو جائیں اگر اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گمراہیوں میں گرک ہو جاتے ہم تباہ و برباد ہو جاتے جہنم ہمارا مقدر ہوتا آپ نے ہمارے نصیبوں کو پلٹا دیا آپ نے ہمیں جنت کی طرف رخ مڑوا دیا جو رخ ہمارا جہنم کی طرف سا آپ نے اس کو پھیر کر جنت کی طرف کر دیا یہی نہیں ہمارے سر اور ہماری پیشانیاں باطلان مابود کے آگے سربس حجود رہتی تھی بے شمار مابود ہم نے اپنے ذہن و فکر سے تراش لیے تھے مگر اے اللہ کے رسول یا آپ کا فضل و کرم یہ آپ کی انائتیں ہیں کہ رب نے ہم پہ یہ فضل کیا آپ کے تفیل کہ آپ کے تفیل ہمیں ہدایت ملی اور آپ نے تین سو پیسٹ باطلان مابود کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کر کے رب واحد اور رب حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیکہ عطا فرمایا یہ اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اگر زندگیاں بھی ہم وف کر دے اور پوری زندگی بھی اگر ہم اس کا احسان چکانا چاہے تو وہ احسان نہیں ہو سکتا مگر اے اللہ کے رسول ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں سادہ لباس پہنتے ہیں سادہ کھانا استعمال کرتے ہیں سرکار یہ کچھ نظرانے ہیں ہماری طرف سے کچھ مال و دولت ہے تاکہ آپ اس کو قبول فرما لے اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ اور ان الفاظوں کی ادائیگی کے ساتھ انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں مال و دولت کو نظر کیا پیش کیا سرکار نے ان مال و دولت پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے ارشاد ربانی ہوتا ہے اے محبوب آپ اپنے چاہنے والوں سے فرما دیجئے آپ اپنے ماننے والوں کو کہہ دیجئے کہ اے لوگو جو میں نے تمہیں تبلیغ کی میں نے جو تمہیں دین پہنچایا جو میں نے اللہ کی راست کا راستہ تمہیں دکھایا اللہ کی پیچان کروائی باطل معبودوں سے بینیاز کر کے رب حقیقی کی بارگاہ میں جو سجدہ با سجود ہونے کا شعور عشتہ کیا جو کچھ میں نے دین تبلیغ تم پر کی اور گمراہیت سے ہدایت کی طرف تمہیں موڑا اس کے عوض میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا کوئی عجر نہیں چاہتا کوئی اس کا تقابل نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا اور تم اس کا احسان چکانا چاہو اس کا احسان نہیں چکایا جا سکتا نہ میں تم سے اس پر عجر طلب کرتا ہوں نہ عجرت طلب کرتا ہوں نہ مزدوری لیتا ہوں اللہ مگر صرف یہ چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا کچھ سلح پیش کیا جائے اگر تم چاہتے کہ رسول تم سے راضی ہو جائے خدا تم سے راضی ہو جائے تو محبو فرمائیے کہ میں عجر تو نہیں لیتا مگر یہ اس کی زیادہ کہ تو ایسے مگر پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسے ہمیں جو دین تبلیغ ہمار کی گئی جو اسلام ہم تک پہنچایا اس شکر یہ بتا رہا ہے یہ اس کا شکر ہے قرآن عظیم کا آپ گہرانی سے متاکریں گے ایک بات ہوں گی کہ پچھلے آئے کرام یہ جملے کہے جبا جا قرآن نے ان جملوں کو نقل کیا لیکن کچھ تھوڑا فرق کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر آپ سورہ شعورہ اس کا مطلع کچھ امبیام کے جملوں کو قرآن جس میں حضرت سالسلام کا جملہ کل کیا گیا حضرت لوت علیہ السلام کا بھی جملہ قرآن نے بیان کیا اسی طرح حضرت شعورہ پر جملہ بیان کیا جا رہا کہ تمامی قوموں جب ان پر تبلیغ کے بعد انہوں نے کہا اے میری قوم میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے اس تبلیغ کے وضع میں کوئی تم سے عجر اور مزدوری نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی عجرت نہیں چاہتے ہمارا عجر تو رب العالمین کے پاس ہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت علماء اہل سنت جو ہم نے تمہیں دین پہنچایا ان ابھیوں کے خاندان کی اولادیں ایک طرف ان کی نسل ایک طرف مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا کیا مقام ہے ان کا کیا بلندی ہے ان کی کیا عظمت و شان و رفعت ہے کہ تمام نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بدلہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری اولادوں سے محبت کرو ہم تبلیغ کا بدلہ یہ نہیں مانگتے کہ تم ہماری نسلوں سے علفت و محبت رکھو ہم تبلیغ کا بدلہ اور عجر یہ نہیں چاہتے کہ تم ہماری اولادوں کے ساتھ نیک سلوک کرو ہم کیا چاہتے ہیں کچھ نہیں تم سے بھی سلام لے آؤ ہمارا عجر اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے عجر اللہ رب العزت دیں گا مگر اہلِ بہتِ نبوت کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ فرمارا محبوب آپ کہیے کہ میں نے جو تم پہ تبلیغ کی اس کا عجر تم سے نہیں مانگتا مگر اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو رضاِ الٰہی چاہتے ہو رضاِ رسول چاہتے ہو تو کیا کرو میرے اہلِ بہت سے محبت کرو میرے اہلِ بہت کی تازیم کرو ان کے حقوق کو ادا کرو اور نبی پاک نے احدیث میں اہلِ بہت کی محبت کی تلقیم بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ اس آیت کے مزدع کون ہے علماء اکرام نے اس پہ بہت ساری مفصل باتیں لکھی المقتصر یہ کہ اہلِ بہت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محتراد بھی ہے جن کو ہم ام المومنین کہتے ہیں کہ وہ تمام امت کے مسلمانوں کی مائے ہیں یہ بھی اہلِ بہت میں داخل ہیں نبی کے چچا بھی اہلِ بہت میں ہیں جو ایمان لائے ان کی اولادیں بھی اہلِ بہت میں ہیں نبی کی صاحبزادیاں بھی اہلِ بہت ہیں اور نبی کی صاحبزادیوں کی جو اولادیں وہ بھی اہلِ بہت ہیں مگر اس آیت کے تعلق سے ایک واضح طور پر ہم کو حدیث ملتی ہے چنانچی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے روایت یہاں سے ہے کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مرویے قال وہ کہتے ہیں لَمَّا نَزَلَتْ حَازِهِ الْآيَا وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی قُلَّا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا صحابہ نے عرض کیا دریافت کیا سرکار سے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابتدار کون ہے آپ کے اہلِ بیت کون ہے آپ کے قریبی کون ہے اور کیسے قریبی هَا أُلَائِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتَهُمْ جن کی محبت اللہ نے ہم پر واجب کی ہے جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی چیز اللہ کی جانب سے واجب کی جائے یا فرض کی جائے تو اس کا منکر کافر بھی ہوتا ہے اس کا انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اس کا رشتہ ایمان سے منقطع ہو جاتا ہے تو صحابہ کا یہ پوچھنا بتا رہا ہے اہلِ بیت واجب ہے مگر اب صحابہ ایک سوال یہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی قرآن نے تو قرابتدار کہا ہے فیل قربہ کہا ہے قرابتداروں سے محبت کرو آپ کے قرابتدار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عَلِيُن فَاطِمَةُ وَعَبْنَاهُمَا اے لوگو جان لو میرے قرابتداروں میں کون ہیں وہ علی ہے فاطمہ ہے حسن اور حسین ہے تو میں ان سے محبت کروں گے قرابتداری کی محبت کرنے کا حق ادا ہو جائیں گا جن کی محبت اللہ نے تم پر واجب کی ہے وہ علی ہے فاطمہ حسن حسین ہے عزواج محترات تو ہی مگر یہ شبہ تھا آنے والے دور میں یہ بات بطور شبہ پیش کی جا سکتی تھی کہ نصب تو باپ سے چلتا ہے حسن حسین تو حضرت خاتور جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کی اولادیں ہیں بیٹی کی اولادیں ہیں تو بیٹی کی اولاد سے نصب نہیں ہوتا یہاں پر نبی نے واضح کر دیا کہ لوگوں کا نصب باپ سے چلتا ہے مگر میرا نصب بیٹی فاطمہ سے چلے گا حسن حسین میرے قرابتدار ہیں میری اولادیں ہیں اور قرآن نے جب قرابتدار کی بات کی ہے خاندان کی بات کی ہے خاندان نبوت سے محبت کی بات کی ہے تو سمجھ لو کہ خاندان نبوت میں علی بھی ہے اگرچہ داماد ہے مگر وہ بھی میرے خاندان میں شامل ہے ان کا نصب بھی مجھ سے منسلک ہے دو وجہ سے ایک اس لیے کہ علی میرا بھائی بھی ہے داماد بھی ہے میری بیٹی کا شوہر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ علی ابو طالب کی اولاد ہے میں عبداللہ کی اولاد ہوں اور یہ دونوں بھائی یہ اس طرح سے بھی نصب ایک ہے خاندان ایک ہے اور یہاں انتہائی قریبی کے لیے فرمایا کہ علی صرف داماد نہیں ہے بلکہ میرا بہت قریبی ہے کتنا قریبی جتنا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے علی سے میرا ایسا ہی رشتہ ہے اور علی کی جو اولاد ہے وہ میری اپنی اولاد ہے فاطمہ بھی میری قرابتدار ہے یہ نہ سمجھو کہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا تو فاطمہ کا خاندان تبدیل ہو گیا نکاح علی کے ساتھ ضرور ہوا مگر فاطمہ تب بھی میری قرابتدار میری خاندان والی میرے اہل بیت نبوت اور فاطمہ سے جتنی رضی اللہ تعالیٰ نہا جتنی نسلیں نکلیں گی جتنی اولاد قیامت تک ہوں گی سب میرے قرابتدار ہیں سب میرے اہل بیت میں ہیں سب میرے سادات ہیں سب سید ہیں اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بہت سارے علماء نے اس کو نکل کیا ہے جیسے امام طبرانی نے ماجم القبیر کے اندر اس کو نکل کیا جن نمبر تین صفحہ نمبر سیتالیس پر اور حدیث نمبر ہے دو آزار چھسو اکتالیس امام حیثمی نے مجموع زوائد میں اس حدیث کو نکل کیا جن نمبر نو صفحہ اکسو اٹھ سٹھ پر حضرت امام نصافی نے تفسیر مدارک کے اندر جن نمبر چار صفحہ اکسو پانچ پر نکل کیا حضرت امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قبیر کے اندر جن نمبر سات صفحہ تین سو نبے پر بھی اس حدیث کو لیا السوائق المحرکہ میں امام اللامہ ابن حجر الحیثمی المقی نے جن نمبر تین صفحہ نمبر اکسو اٹھارہ پر تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوتین صفحہ بتیس پر در منصور میں بھی امام جلال الدین سیوتین اسی طرح حضرت امام زرکانی نے شرع معاہب کے اندر بھی لیا تفسیر حقانی میں بھی ہے یہ ابن جریر نے بھی تفسیر ابن جریر میں لائے اور بہت ساری متعدد حوالہ جات ہے اس تعلق سے یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نبی کے قرابت دار میں خاتون جنت بھی ہے علیہ مرتضی بھی ہے حسن کریمین بھی ہے آئیے دوسری حدیث کہ ان سے محبت کیسی کرنا ہے ان سے اپنا تعلق کو کیسے قائم رکھنا ہے ان جاور ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی حضرت جاور ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان سے روایت مر بھی ہے قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ ناسو ان قد ترکتو فکم ما انخستم بھی لن تدلو کتاب اللہ و عطرتی و حل بیتی اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک تم انہیں تھامے رہوں گے پکڑے رہوں گے گمرا نہیں ہوگے جب تک تم انہیں تھامے رہوں گے ہرگز گمرا نہ ہوں گے وہ دو چیزیں کیا ہے جس کو تھامنے کے بعد تم گمرا نہ ہوں گے فرمایا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے پہلی دوسرا و عطرتی وہ میرا خاندان ہے وہ اہل بیتی اور وہ میرے قرابتدار میرے اہل بیت نبوت ہے قرابتدار ہے میرے اہل بیت ہے پہلی کتاب اللہ ہے دوسری میرے اہل بیت ہے جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہوں گے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہوں گے تب ہی گمرا نہیں ہوں گے یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو اہل بیت کو تھامے ہوئے ہیں وہ گمراہی سے بچے ہوئے ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی تھاما اہل بیت کو بھی تھاما انہوں نے گمراہی کو دور کر دیا اپنے آپ سے اور جنہوں نے اہلِ بیت کا انکار کیا اہلِ بیت کی محبت اپنے اوپر لازم نہ سمجھی یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کی حدیث کیم بقول وہ گمراہ ہو گئے وہ فرقہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ فرقہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی فرقہ یا کوئی جماعت ایک لیتی ایک چھوڑتی ہے کتاب اللہ کو لے لیا اہلِ بیت کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہے اس لیے کہ نبی نے فرمایا دو چیتیں چھوڑ رہا ہوں دونوں کو مکمل مکمل طور پر لینا ہے قرآن کو بھی لینا ہے اہلِ بیت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے اس لیے کہ قرآن اگر تمہیں سمجھنا ہے تو اپنے ذہن سے مت سمجھو اپنی فکر سے مت سمجھو اپنے تخیلات کی روشنی میں قرآن کو اجائزہ نہ لو اپنے وہم و گمان کے حساب سے قرآن کو نہ سمجھو بلکہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے قرآن سمجھنا ہے تو رہنمائی میرے اہلِ بیتِ نبوت کریں گے قرآن سمجھنا ہے تو اہلِ بیت کو سمجھو اور اہلِ بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو قرآن اہلِ بیت کی شرعہ ہے اور اہلِ بیت قرآن کی شرعہ ہے دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں اتنے قریب قریب ہیں ایسے ساتھ ساتھ ہے جب میں نے امت میں ان دونوں کو ایک ساتھ چھوڑا قرآن کو بھی امت کو دیا اہلِ بیت بھی امت کو دیئے اور دونوں کا ساتھ اتنا زبردست ہے اتنا تعلق ہے ان دونوں کے اندر کہ قیامت تک ان کا تعلق چھوٹنے والا نہیں حدیث میں فرماتے اللہ کے نبی کہ حوضِ کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے حوضِ کوثر پر ان سے میری ملاقات ہوں گی نہ قرآن اہلِ بیت کو چھوڑیں گا نہ اہلِ بیت قرآن کو چھوڑیں گے یہ حدیث حضرتِ حسنین کریمین کے مقام کو بھی بتاتی ہے ان کی اولادوں کو بھی بتاتی ہے اس لیے کہ جتنے سادات کا سلسلہ ہے وہ سب حسنین کریمین کے سلسلے سے نکلا ہے سید انہی کو کہا گیا ہے جو حضرتِ امامِ حسن اور امامِ حسین کی نسل سے ہے حضرتِ مولاِ کائنات نے اور بھی نکاح فرمائے تھے خاتونِ جنت کے وسال کے بعد لیکن علماءِ اکرام نے حضرتِ علی کی جو دوسری اولادیں ہوئی دوسری ازواز سے دوسری بیویوں سے ان کو سادات میں شمار نہیں کیا ہے ان کو سید نہیں کہا گیا ہے بلکہ وہ علوی کہلاتے ہیں علوی کا تخلص علوی کی کنیت یا علوی کا لقب یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ مولاِ کائنات کی اولاد ضرور ہیں ان کا مقامی بہت بلند ہے کیونکہ حضرتِ علی کی اولاد ہیں مگر یہ سید نہیں ہیں سید وہی ہے یا تو امامِ حسین کی نسل سے ہو یا امامِ حسن کی نسل سے ہو اس لئے کہ رسول اللہ نے ان دونوں شہزادوں کو اپنا بیٹا فرمایا ہے سادات کے احترام کے بڑے انام و اکرام ہیں ان کی نسل میں قیامت تک جتنی اولادیں آئیں سب کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہر سید کی تعظیم ہم پر ضروری ہے جس کا بھی رشتہ تعلق خون کا اہلِ بیعتِ نبوت سے ہے اس کی تعظیم ہم پر واجیب ہے یہ نہیں ہے کسی بھی امامِ حسن اور حسین تک ہے جس کا بھی تعلق خونی رشتہ کے اعتبار سے امامِ حسن اور امامِ حسین سے ہے اور یہاں ایک بات یاد رکھیں آپ کہ سادات یا سید صرف وہی کہلاتے ہیں شرعہ کی روشنی میں جن کا خون کا رشتہ امامِ حسن اور حسین سے ہو اگر کسی سید نے کسی کو گود لیا وہ سید نہیں کہلائے گا جو بچے کو گود لیا گیا عمان ایسا آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کسی سید صاحب کو اولاد نہیں ہوئی کسی گود لے لیا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو گود لیا لوگ اس کو بھی سید سید بولنا شروع کر دیتے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس سے علماء نے منع کیا ہے بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اپنا نصب تبدیل کرے وہ جہنم میں جائیں گا نصب باپ سے چلتا ہے سب واحد رسول اللہ کی خصوصیت ہے کہ سرکار نے اپنے نصب کو امام حسن اور امام حسین کی طرح منصوب فرمایا ہے اس کے بعد جتنے نصب ہیں سب امام حسین اور حسن سے جو ہے باپ کی طرف سے نزبت کی گئی ہے حتیٰ کہ اگر آپ تحقیقی طور پر دیکھیں تو علماء اکرام نے یہاں تک واضح کیا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی بہن حضرت زینب حضرت قلصوم اور بھی جو دوسری ان کی بہنیں رہی یا ان کی بیٹیاں رہی جبکہ دوسرے گھرانوں میں بہادی گئی ان سے جو نصب چلا ان کو بھی سید نہیں کہا گیا جیسے حضرت زینب کی جو اولادیں ہوئی ان کو سید نہیں کہا گیا وہ منصوب ہی حضرت جعفر کی طرف وہ منصوب ہی عبدالعبن جعفر کی طرف کیونکہ ان کے شوار عبدالعبن جعفر تھے حضرت قلصوم کا نکاح فاروق آزم سے ہوا تھا ان سے بھی ایک صاحبزادہ ہوا وہ صاحبزادہ منصوب کیا گیا حضرت عمر کی طرف تو جو بیٹیاں ہیں خاتون جنت کی وہ سیدہ کی شہزادیاں ضرور ہیں ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے مگر ان سے جو اولادیں ہوئی وہ سید نہیں کہلائی سید صرف کون امام حسن اور امام حسین کی جو نسل سے ہے اس کو آپ یاد رکھیں انشاءاللہ اس پر بھی میں کچھ باتیں ارز کروں گا مگر بتانا یہ ہے کہ سادات کے مقام سے سادات کی عزت سے سادات کے احترام سے کیا انام و اکرام ملتے ہیں میں بغداد کا وہ منظر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جب عباسی خلافت بغداد پہ کابیس تھی دور عباسی چل رہا ہے وقت کا ایک بادشاہ ہے جس کا ایک بڑا مشہور اور نامی پہلوان جو اس کے تخت کے ساتھ بازو میں چھوٹا سا ایک تخت لگایا جاتا ہے کرسی پیچھائی جاتی ہے پہلوان وہاں بیٹھتا ہے اس کا بارڈی گارڈ بھی ہے بادشاہ کا پہلوان کی پہلوانی کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کا پورے بغداد میں سانی نہیں ہے بغداد کیا بلکہ اعتراف میں بھی اس کا کوئی سانی نہیں ہے اتنا قوت و طاقت والا وہ پہلوان اتنا جاواز پہلوان سال میں ایک مرتبہ میلہ بھرتا ہے شاہی پہلوان اس میلے میں آتا ہے دنگل بنایا جاتا ہے کشتی لڑنے کے لئے پہلوان دنگل میں کھڑا ہوتا ہے بادشاہ کی جانب سے اعلان ہوتا ہے یہ ہمارا شاہی پہلوان ہے کسی میں اگر جورت ہو مجال ہو تو اس سے کشتی کریں اس کو شکست دے بگر جب سے اس پہلوان کو شاہی پہلوان کا اجاز دیا گیا جب سے اس پہلوان کو شاہی پہلوان احدہ دیا گیا علقاب سے نوازا گیا تب سے آج تک ایسا ہوا ہی نہیں تھا کہ کسی نے اس پہلوان کو شکست دیو ہر سال بڑے بڑے پہلوان آتے اور کوشش ہوتے کہ اگر ہم اس کو شکست دے دے تو ممکن ہے کہ اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے القبات چھینی لیے جائے شاہی منصب جو اس کو دیا گیا ہے یہ ترک ہو جائے ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ہم شاہی پہلوان کے منصب پر فائز ہو جائے مگر آج تک ایسا ہوا نہیں کہ شاہی پہلوان کو کسی نے شکست دی ہو ایک مرتبہ دربار بھرا ہوا ہے شاہی پہلوان اپنی طاقت اور اور اپنے جسم کی بناوٹ کے گھرور اور گھمن میں بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی پر تب ہی ایک دبلہ پتلا شخص آتا ہے انتہائی کمزور اور ناتوا کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ٹھیک سے اس سے چلنا بھی نہیں ہوتا ہے آنکھیں دھسی ہوئی ہیں گال پچکے ہوئے ہیں انتہائی کمزور اور لاغیر نوجوان مگر ہے نوجوان کمزوری کا یہ عالم کہ اس پہ دیکھو تو ترس آئے لڑکھڑاتے وقت قدموں سے قریب آتا ہے بادشاہ کو سلام کرتا ہے بادشاہ کہتا ہے نوجوان کیا بات ہے کیا چاہتے ہو کیوں دربار میں آئے ہو کیا طلب کرنا چاہتے ہو کیا مانگنا ہے کیا تمنا ہے وہ لاغیر نوجوان کہتا ہے حضور میں ایک بات کے لیے آیا ہوں یہ جو بگل میں آپ کے شاہی پہلوان بیٹھا ہے میں نے سُدھائے کہ آج تک کسی نے اس کو شکست نہیں دیئے کہا ہاں کہا میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کچھ تھی لڑے جیسی اس نوجوان نے کہا پورے محل میں اور دربار میں ایک کہہ کہہ بلند ہوتا ہے لوگ ہستے ہیں درباری کہتے ہیں نوجوان لگتا ہے تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہے شاید تو خودکشی پر آمدہ ہے تیری جسم کی ساکت اور بناوٹ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تو کوئی جعباس پہلوان ہے اور تو دو پیج بھی جانتا ہے ارے یہ بہت بڑا شاہی پہلوان ہے حال یہ ہوں گا کہ تو اسے کشتی لڑیں گا تیری گردن ہی ہے اسی دبائیں گا کہ تو مر جائیں گا تو چوزے کی طرح پشک جائیں گا جا اپنی جان پر رحم کر نوجوان کہتا ہے یا تو پہلوان سے میری کشتی کا اندازم کرو یا پہلوان اقرار کرے کہ میں کشتی سے پہلے ہی لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کرتا ہوں بادشاہ نے بھی سمجھا ہے لیکن نوجوان بازید ہیں کہ میں شاہی پہلوان کو چیلنج کرتا ہوں میرا چیلنج ہے کہ شاہی پہلوان مجھ سے کشتی لڑے میں اس کو مقابلی کی دعوت دیتا ہوں لوگوں نے سمجھا ہے لیکن نوجوان سمجھنے کے لئے تیار نہیں مجبور ہو کہ بادشاہ حکم منافس کرتا ہے ٹھیک ہے دو روز کے بعد کشتی کا انتظام کیا جائیں گا کہاں کشتی لڑنا چاہتے ہو کہاں بھرے بازار میں لوگوں کے بیچ کشتی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو دکھ جائے لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ جو شاہی پہلوان جس کو اپنی طاقت کا اتنا گھرور و گھمند ہے جس کو اپنی جیت کا اتنا اعتبار ہے جیت کا اتنا یقین ہے وہ سب کے سامنے جب شکست کھا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہاں ٹھیک ہے منظور ہے یہ نوجوان چلا گیا شہر میں اعلان ہوا کہ آج سے ٹھیک دو روز کے بعد کشتی ہوں گی شاہی پہلوان کا مقابلہ ایک شخص سے ہونے والا ہے اب دربار سے یہ خبر جب بازاروں میں اور لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو جو بھی سنتا ہے بڑا متاجب ہوتا ہے متاجب کرتا ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب کیا ہوا کہ دبلہ پتلا اگر اس نے چیلنج کیا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا دعو جانتا ہو جو شاہی پہلوان جس سے واقف نہ ہو ورنہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو خود دعوت دے کوئی کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ ہے مرنا چاہتا ہے مرنے کا اس نے یہ آسان طریقہ ڈھونڈ رکھا ہے الگ الگ طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں پورے بغداد میں ایک افعاؤں کا بازار گرم ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک دو روز کے بعد جب دنگل بنایا گیا اور بیچ بازار میں جب کشتی کے مقابلے کا وقت آیا پورا بغداد اس بازار میں اس میدان میں جمع ہو جاتا ہے درست شریف پڑھے آماد الحمدللہ اللہم صلی اللہ سکتہ مولانا محمد عدد معافل من اللہ صلاتم دائی میں تم بے دوامن ملک اللہ صلو اللہ علیہ وسلم پورا بغداد جمع ہو گیا ایک جمع گفیر ایک بھیڑ موجود ہے دیکھیں کہ اس کشتی کا انجام کیا ہوتا ہے تب ہی شاہی پہلوان دنگل میں اترا بادشاہ کے لئے بھی تخت سجا دیا گیا ایک بلند مقام پہ بادشاہ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے جہاں سے بادشاہ اس مندر کو کھلے طور پر صاف طور پر دیکھ سکے لوگ بھی جمع ہے بغداد کے روسہ بھی جمع ہے اہلِ علم و ہنر بھی جمع ہے گرس کے کیا عورتے کیا بچے کیا بڑے کیا نوجوان سب بغداد کے وہاں آ چکے کہ آج پہلی بار ایسا ہوا ورنہ آج تک تو یہی ہوتا تھا کہ شاہی پہلوان دنگل میں رہ کے چیلنج کرتا تھا کون مجھ سے مقابلہ کرے پہلی بار کوئی آدھ برے دربار میں آکے شاہی پہلوان کو چیلنج کر کے گیا ہے دیکھیں کشتی کا انجام کیا ہوں گا شاہی پہلوان دنگل میں کھڑا ہوا ہے مگر ایک وقت گزرتا ہے وہ نوجوان دنگل میں نہیں بازار میں موجود نہیں نگاہیں تلاش کرتی ہے لیکن پہلو وہ نظر نہیں آتا لوگوں نے کہا وزیر کہتے ہیں حضور ایک مسکرہ تھا مسکری کی چلا گیا افسوس کہ اس کی بات کا ہم نے اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے مزاق میں کہہ دیا کہ جنیت کو میں للکارتا ہوں اس شاہی پہلوان کو میں للکارتا ہوں بھلا اس دبلے پتلے نوجوان کی کیا مجال جو اس شاہی پہلوان کے مقابلے میں ٹک سکے ابھی کچھ دیر گزری تھی تاخیر ہو گئی تھی بس قریب تھا کہ بادشاہ اعلان کرتا کہ کچھ تھی نہ ہو سکی خاص کیا جائے تب ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ہافتہ کافتے ہوئے نوجوان آتا ہے آنے کے بعد بادشاہ کو سلام کرتا ہے کہتا ہے حضور مافی چاہتا ہوں مجھے تاخیر ہو گئی اصل میں ایک برحلہ سامنے آ گیا تھا ایک کام پیش تھا لہٰذا اس کے سبب سے تاخیر ہو گئی مافی چاہتا ہوں آئیے کچھ تھی شروع کیجئے کہ نوجوان لنگوٹ نہیں بانوں گے کہ لنگوٹ کی ضرورت نہیں ہے میں انہی کپڑوں میں کچھتی لڑوں گا کہا لنگوٹ بان لو کہا اس کی ضرورت نہیں دنگل میں اترتا ہے شاہی پہلوان بھی دنگل میں موجود ہے اب کچھتی سے پہلے دونوں پہلوان ہاتھ ملاتے ہیں پہلوان بھی ہاتھ ملاتا ہے یہ نوجوان دبلہ پتلا یہ بھی ہاتھ ملاتا ہے جیسے ہی اس شاہی پہلوان نے ہاتھ ملایا وہ دبلہ پتلا نوجوان شاہی پہلوان سے کہتا ہے کہ ذرا قریب تو آؤ مجھے کچھ بات کہیں نہیں ہے شاہی پہلوان نے اپنے کانوں کو اس نوجوان کے قریب کیا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہتا ہے سنو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں اہلِ بیتِ نبوت کا چشم و چراغ ہوں میں خاندانِ نبوت کا فرد ہوں میں حسین کی اولاد ہوں ہم سیزادے ہیں میرا خاندان بغداد سے کچھ دور پر ایک خندر مقیب ہے وہاں قیام پذیر ہے عرصہ ہو گیا کہ ہم فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں عرصہ ہو گیا کہ غربت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں چونکہ ہم آلِ رسول ہیں کسی سے صدقہ خیلات بانگتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ہمیں جھجک ہوتی ہے اس لئے کہ صدقہ ہم پر حلال نہیں مالِ زقاة ہم پر حلال نہیں اور چونکہ ہم شریف النصب ہیں ہم سادات سے ہیں ہم نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہیں ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں جو کچھ ہمارے پاس رہا ہے ہم نے وہ لوگوں پر لٹایا ہے آج میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تین دن کا عرصہ ہونے کو آیا کہ ہم پر فاقہ گزر رہا ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں میں بڑا پریشان تھا کہ کیسے رزق حاصل کیا جائے مزدوری کیلئے جاتا ہوں مزدوری ملتی نہیں اس لئے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو میری حالت یہ ہے کہ کمزوری اور ناتوانی کا یہ عالم ہے کہ کوئی مجھے مزدوری دیتا نہیں بھوک مریدیں اور کھانے کی قلت نے ہمارا یہ حال کر دیا اے شاہی پیلوان تو رسول اللہ کا امتی ہے اگر تو یہاں کشتی ہار جائے کشتی ہارنے کا ڈھونگ رچائے اور تو اگر مجھے فتحیاب کر دے بادشاہ کی جانب سے انعام ملیں گا اس انعام سے ہمارا گھر چل جائیں گا میرے بھوکے بچے شکم سیر ہو جائیں گے اگر تو نے میری خاطر یہ کر لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن نانا حضور سے کہہ کر تیری شفاعت کروا دوں اب یہ شاہی پیلوان کے لئے بڑا سخت مرحلہ تھا ایک طرف رسول اللہ کی شفاعت کا وعدہ ہے دوسری طرف اہدے ہیں دوسری طرف منصب ہے دوسری طرف خلقت ہے دوسری طرف عزت و شان و شوقت ہے دوسری طرف بادشاہ کے پڑوس میں بیٹھنے کا شرف ہے انعام و اکرام کی امبار ہے مال و دولت کی فروانی ہے عزت و احترام ہیں لوگوں کی نگاہیں دیکھتی ہے تو احترام میں جھگ جاتی ہے ایک لمحے کے لئے یہ پہلوان سوچ ٹیپ کیا کیا جائے ایک طرف دنیا ہے دنیا کا عیش و عرام مگر دوسری طرف آخرت کا معاملہ ہے دوسری طرف آخرت کی کامیابی ہے دوسری طرف جنت کا انعام ہے جنت کا انعام دائمی ہے اور دنیا کی نعمتیں عارضی طور پر ہیں آج ہے کل نہیں نوجوان تو ایک لمحے کے لئے دیکھتا ہے کہتا نوجوان میں نے فیصلہ کر لیا فیصلہ ہو گیا اگر تم سچ کہتے ہو اور وعدہ کرتے ہو تو یہ کشتی میں ہارنے کے لئے تیار ہوں اس لئے کہ دنیا میں رسوہ تو ضرور ہو جاؤں گا لیکن آخرت میں سرخروی ہے آخرت میں کامیابی ہے تمہارے نانا رسول اللہ کی شفاعت ہے ٹھیک ہے کشتی شروع کرو کشتی شروع ہوئی منظر اہلِ بغداد نے دیکھا بڑا عجیب منظر تھا منظر کیا تھا پہلوان زمین پر نیچے گرا ہوا ہے اور یہ نوجوان اس کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو نگاہوں پہ یقین نہ ہے آپ نے چھوک گئی نگاہیں لوگوں کی متوجہ ہو گئے حیرت و استجاب کی سمندر میں گرک تھے سب یہ کیسے ہو سکتا ہے جس شاہی پہلوان کو آج تک بڑے بڑے نہ ہرا سکے آج ایک معمولی دبلے پتلے نوجوان نے اس کو ایکی داؤں میں گرا دیا لوگوں نے شور کیا شاہد ہمارے پہلوان کا پیرس فسل گیا ہے پیرس لیپ ہوا ہے دوبارہ کشتی کرائے جائے کشتی ٹھیک سے نہیں ہوئی بادشاہ بھی بڑا حیرت سے منظر کو دیکھ رہا تھا بادشاہ نے کہا دوبارہ ایک بار پھر کشتی کرائی جائے پھر کشتی ہوتی ہے نوجوان سے پھر وہ پہلوان ہاتھ میں لاتا ہے نوجوان نے پھر کان میں کہا اے پہلوان اے شاہی پہلوان اپنے وعدے کو نہ بھولنا دیکھو لوگوں کو یقین نہیں آرہا ہے مگر میرا وعدہ سچا ہے میرا وعدہ پکا ہے کہ اگر تم نے شکست قبول کر لی اس کے بعد انعام اکرام سے مجھے مل گیا بادشاہ کی جانب سے میں بروز قیامت نانا کی شفاعت کرواؤں گا میں پکا وعدہ کرتا ہوں شاہی پہلوان نے کہا میں اپنے وعدے کو بھولا نہیں ہوں آپ بھی اپنے وعدے کو وفا کیجئے گا پھر کشتی ہوتی ہے پھر لوگ وہی منظر دیکھتے ہیں کہ شاہی پہلوان زمین پر گرا ہوا سینے کے اوپر یہ پھر سوار ہے شاہی پہلوان زمین پر ہے اب دوبارہ ہو گئی اب کوئی گنجائش نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس دبلے پتلے سید سادے کو انعام اکرام سے نوازا مگر دوسری طرف کیا تھا خلقت چھین لی گئی اس پہلوان سے مقامات سلب کر لیے گئے عہدے ختم کر دیئے گئے شاہی انعامات جو ملتے تھے روک دیئے گئے اب یہ شاہی پہلوان اپنے گھر کی طرف جاتا ہے حال یہ ہے کہ جب یہ پہلے چلا کرتا تھا لوگوں کی نگاہیں احترام سے جھک جایا کرتی تھی کہ شاہی پہلوان گزر رہا ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے کہ اگر اس سے ہم نے کسی طرح کی بدکلامی کی اس سے جھگڑا کیا یہ شاہی پہلوان ہیں ظاہراً بھی اس پہ قوت و طاقت ہے باطنان بھی بادشاہ کی اس میں ساتھ میں اس کے حمدر دیا ہیں بادشاہ کی طاقت و قوت ہے بادشاہ کی رضا اس کے ساتھ ہے بادشاہ کی خوشنودی اس کے ساتھ ہے اس سے لڑنا آسان نہیں اس سے دشمنی کرنا آسان نہیں مگر اب حال کیا تھا حال یہ تھا کہ یہ تو دربار سے رسوہ ہو چکا تھا بادشاہ کی بارگاہ سے دھتکارہ جا چکا تھا اب بادشاہ نے سارے انام و اکرام اور حدے سلب کر لیے تھے حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ اب یہ گزر رہا ہے تو اب لوگوں کی جروعتیں بڑی وہ جو کل تک اس سے خوف کھاتے تھے اس کو دیکھ کے احترام سے نگاہ جھکاتے تھے اب اس کی طرف تھوکنے لگتے ہیں لانتان کرنے شروع کرتے ہیں کہتے ہیں اے شاہی پہلوان تو نے اپنا نام مٹی میں ملا دیا تو نے بغداد کی شان و شوکت کو ختم کر دیا بغداد کا تو شاہی پہلوان کہلاتا تھا تو نے بغداد کو رسوہ کر دیا لوگ گرس کے عجیب عجیب طرح کے لانتان کر رہے ہیں اس پر لانتیں بھیج رہے ہیں تھوکتے ہیں کچھ اس کے کپڑوں سے کھیلتے ہیں مگر یہ سب سے بینیاد اپنے دل میں مسکراتے ہوئے چلتا ہے کہتا ہے بے وکوف ہو تمہیں کیا معلوم تم تو مجھے زلیل کر رہے ہو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے زلط کو قبول کیا ہے ارے با خدا یہ تو بظاہر تم نے دیکھا ہے کہ میں نے زلط کو قبول کیا ہے مگر تمہاری نگاہیں باطن کو نہیں ریکھ رہی ہے باطنی طور پر تو میں آخرت میں سرخرو ہو گیا ہوں باطنی طور پر تو میں نے اپنی آخرت کو کامیاب کر لیا ہے میں نے نجات اور شفاعت کی زمانت لے لی ہے اسی انداز میں یہ پہلوان دل میں خوش ہے مگر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد نین لگ جاتی ہے سوتا ہے خواب دیکھتا ہے اب خواب کا منظر کیا ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے اس جماعت میں اس صحابہ کے جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے فرشتوں کا ایک جمگتہ ہے فرشتوں کا حجوم ہے تب ہی ایک فرشتہ ایک تشت لے کر آگے بڑھتا ہے تشت میں ایک امامہ رکھا ہوا ہے امامہ کا کپڑا ہے اللہ کے نبی اس پہلوان کو کہتے ہیں اس کو نام لے کے مقاتب کرتے ہیں جنید ہمارے قریب آ سبحان اللہ اے جنید بغدادی اے بغداد کے جنید قریب آ ہمارے شہزادے نے جو تس سے وعدہ کیا وہ تو پورا ہوں گا ہی مگر بازاہر دنیا سمجھ رہی ہے کہ تُو دنیا میں زلیل ہوا ہے ہم تجھے دنیا میں بھی زلیل ہونے نہیں دیں گے آتا کہ تیرے سر پر ہم بلایت کا تاج اپنے ہاتھوں سے سجا دیں سبحان اللہ نعرے تکبیر جنید بغدادی ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون ہے جنید بغدادی غوثِ آزم کے دادا پیر ہے غوثِ پاک کے دادا پیر ہے اللہ کے نبی نے اُشتشتِ مبارک سے امامِ کو لیا اور اپنے ہاتھ سے جنید بغدادی کے سر پر سجاتے ہیں اور سجانے کے بعد بشارت دیتے ہیں جنید آج سے تیرا نام سید التائف آئے تُو اولیاء کا سردار آج سے مشہور ہو جائے گی سبحان اللہ تُو کل تک شاہی پہلوان تھا مگر اب تُو اولیاء کا ستاجدار ہے جنید جب صبح بیدار ہوئے یہ واقعہ تو خواب میں تھا مگر علماء اکرام فرماتے علماء لکھتے ہیں کہ جنید جب بیدار ہوئے تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا سر پر وہی امامہ شریف سجا ہوا تھا اور جنید نے جب دروازہ کھولا اور جنید بغدادی جب باہر تشریف لاتی ہیں تو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اولیاء کی ایک کثیر جماعت استقبال کیلئے دروازے پر کھڑی ہے جنید نے جیسے ہی دروازہ کھولا اولیاء اور عبدال و قطب جو موجود ہیں وہ مبارک بات پیش کرتے ہیں جنید سید تائفہ ہونے کا مقام تمہیں مبارک ہو سبحان اللہ پوچھتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس خواب کے بارے میں اولیاء اکرام کہتے ہیں اے جنید جس چیز کو تم خواب میں دیکھ رہے تھے ہم اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے سبحان اللہ آج اس سے تم ہمارے سردار ہو ان کے دست بوسی کرتے ہیں اب جنید جس راستے سے گزرتے ہیں اب وہ اس سے پہلے سے زیادہ عزت و احترام ہے پہلے جو احترام تھا وہ خواب کے ساتھ تھا اب احترام خواب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے یہ مقام جنید کو کس چیز سے ملا اہل بیت نووت کے ایک گمنام شہزادے کی تعظیم کرنے کے وقت سبحان اللہ تو جب ایک شہزادہ جس کا عطا اور نہ پتا نہ تاریخ میں ہمیں نام ملتا ہے کہ وہ کون شہزادہ تھا کیا نام تھا اس شہزادے کا کس نسل سے کس پشٹ میں تھا حضرت امام حسین کی یہ جب ہمیں تفصیل سے نہیں ملتا مگر صرف اتنا تو ملتا ہے کہ وہ سیزادہ تھا آل رسول تھا اہل بیت نووت کا چشم و چراک تھا تو اندازہ لگائیے کہ جب اہل بیت نووت کے گمنام شہزادے کے ساتھ سلوک کرنے پر یہ انام و اکرام ملتا ہے تو حسین سے محبت کرنے پر کیا انام نہیں ملے گا امام حسین سے محبت کرنے پر کیا انام نہیں ملے گا اور کتنا انام ملا جنید بغدادی کو معلوم ہے آپ کو موقع نہیں ہے کہ میں جنید کی تذکرے کھیٹ چھیڑوں ان کے پیرو مرشید ہے سری سکتی رشتے میں مامو بھی ہوتے تھے اپنے مامو سری سکتی سے مرید ہوئے جنید بغدادی پوچھنے والے نے پوچھا اے سری سکتی اس وقت آپ اولیاء کے سرتاج کہلاتے ہیں آپ اس وقت اولیاء کے سردار ہیں بتائیے کیا کوئی مرید ایسا بھی ہوا ہے جو اپنے پیر سے مقام و مرتبے میں زیادہ ہو کیا کوئی مرید بھی ایسا ہے جس نے مقام و مرتبے میں اپنے پیر کو پیچھے چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا ہو سری سکتی پر ایک گھجڈانی کے افتتاری ہوتی ہے اور رشاد فرماتے ہیں ہاں ایسا ہے اور اگر تمہیں دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے اس زمانے میں کسی ولی کو کہ جس نے اپنے پیر کے مقام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو میرے مرید جنید بگدادی کو دیکھو سبحان اللہ یہ وہ ہے جس نے مقام و مرتبے میں مجھ سے بھی فوقیت لے لی ہے یہ وہ جنید بگدادی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت وقت کے بڑے ولی نے اس کو تذکرات الاولیاء میں حضرت علامہ فرید الدین رحم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فرید الدین گنجے شکر نہیں یہ فرید الدین اتار ہے جو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں تذکرات الاولیاء ان کی مارکت الاراولیاء کے حالات پر کتاب ہے اس میں وہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزرگ سلام ارز کرتے ہیں دست بوسی کرتے ہیں ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ پوری امت مسلمہ آپ پر فقر کرتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کسے پسند فرماتے ہیں اس زمانے میں کون سا ایسا ولی ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہنے والے پوچھنے والے سنو پوری امت مسلمہ مجھ پر فقر کرتی ہے مگر اس زمانے میں ایک ایسا بھی زندہ ولی ہے جس پر میں محمد رسول اللہ فقر کرتا ہوں اور جانتے وہ کون ہیں وہ جنید بغدادی ہے جس پر نبی فقر کرتے ہیں جنید بغدادی کا وصال ہوا قبر میں ڈالا گیا لٹایا گیا فرشتے آتے ہیں ایک بزرگ کہتے ہیں وہ صاحب کشف تھے میں قبر جنید بغدادی پر بیٹھ گیا دیکھو فرشتوں کو کیا جواب دیتے ہیں جنید کیا مقام تھا جنید بغدادی کا سادات کی تعظیم نے کتنا بلند کیا تھا جنید بغدادی کو فرشتے آئے سوال کیا مر ربوں کا جنید بتاؤ تیرا رب کون ہے جنید بغدادی وجد کی کیفیت میں جھومتے ہوئے کہتے ہیں اے فرشتوں مجھ سے کہتے ہو مر ربوں کا تیرا رب کون ہے ارے جب اللہ رب العزت نے آدم کی پشت سے روحوں کو نکالا اس میں میری بھی روح تھی اور اس وقت اللہ نے فرمایا تھا الاسطو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس وقت کیا تم موجود نہیں تھے کہ جب میری روح نے بھی بلا کہا تھا کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے اس وقت بلا کہا تھا میرا رب وہی ہے کہ جب اس نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں اور میں وہی جنید ہوں جس نے وہی کہہ دیا تھا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے فرشتے آپس میں کہتے ہیں چلو واپس جنید اللہ کی یاد و الفت میں محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ یہ محبت سے ابھی خمار اس کا اترا ہی نہیں ہے انتقال کے بعد اب اس سے کیا سوال کیا جائے خمار محبت کا اترے تو اس سے کچھ پوچھے تو ایسا خمار تھا جنید بھگدادی کو ایسا عظیم تھا جنید بھگدادی یہ اہلِ بیتِ نبوت کی محبت تھی ہر صحابی نے اہلِ بیتِ نبوت سے محبت کی ہمیں درد دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہلِ بیت کے سب سے بڑھ کر محب تھے اور تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ذات اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کے مقام کے لئے سب سے ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اس پر بولو تو گھنٹوں اور کئی کئی دن لگ جائے مگر مقام ابو بکر ختم نہ ہو مقام ابو بکر اگر ایک لفظ میں یا ایک شیر میں سمجھنا ہو تو محدیسِ آزم کہتے ہیں کہ مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید مرتبہ صدیق کیا پوچھتے ہو سید ہر چیز کے جامعے ہیں نبوت کے سیوا سبحان اللہ ہر چیز ابو بکر میں آپ نبی نہیں ہیں باقی جتنے مقام و مرتبے سب حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے اتنا بڑن مقام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو روح زمین پر ایسا کوئی نہیں کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا روح زمین پر ایسا کوئی نہیں جس نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا اور میں نے اس کا اس کو بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے کہ ابو بکر نے جو بھی مجھ پر اچھا سلوک کیا یا احسان کیا میں نے اس کا بدلہ نہیں چکایا اس کا بدلہ میں قیامت کے دن چکا ہوں گا یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شکر گزار بنتے بزاہر نظر آتے ہیں اور فرماتے کہ اس کا بدلہ میں آخرت کے دن دوں گا تو اس کا بدلہ کیا ہوں گا وہ تو اللہ جانے اس کا رسول جانے مگر اتنے جلیل و قدر صحابی اتنے مقام و حظمت کے صحابی کہ تمام نبیوں کے بعد جن کی فضیلت مسلم ایسے صحابی بھی اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں جب امام حسین چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق تخت خلافت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں حال یہ ہے کہ امام حسین چھوٹے مسجد میں تشریف لاتے ہیں ابو بکر صدیق امام حسین کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ مسند پر بٹھا لیتے ہیں ممبر پر بٹھاتے ہیں محبت کرتے ہیں بوسے دیتے ہیں جب کوئی قیمتی تحفہ دینے کا موقع آتا ہے ابو بکر زیادہ ہے میں تم پر فدہ ہو جاؤ بڑی محبت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہتے اتنے واقعات ملتے محبت اہل بیعت اور سلوک اہل بیعت کے ارصہ ایک وقت ہو جائیں گا مگر چند باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسین بڑے ہو گئے ہیں آپ کی عمر بڑی ہے جوانی کا عالم ہے خلافت فاروق عظم ہے جمعہ کا دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ممبر پہ تشریف فرما جمعہ کا قدبہ دے رہے ہیں اور قدبے کا حکم معلوم کریں پہلے علماء سے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قدبے کے آگے آتا ہے اس نے جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دیا قدبہ جب شروع ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے مسائل کی کتاب کہتی ہے فقہ اکرام کہتے کہ اگر مسجد میں کوئی قواہ ہے اور کوئی اندار نابی نابی شخص ہے وہ قوے کی تک دیکھ نہ کوہ ہے دیکھ گر جاؤں گے کسی بھی طرح اپنے آواز نکالی کچھ کہا علمہ فرماتے جمعہ کا ثواب ضائع ہو گیا آپ تو کہیں گے وہ تو مرنے کے قریب تھا بچارہ میں تو تب بھی جمعہ گئے اب حکم یہ ہے کہ آپ خاموشی سے اٹھئے قدبہ نہ چھوڑے مگر آئی اہل بیت نبوت کا مقام کیا ہے سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے قدبہ دے رہے جمعہ کا اب آپ قدبہ پورا مکمل نہیں کر پائے تھے آدھئی قدبہ تھا کہ اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں داخل ہوتے فرماتے شہزادے چلو آؤ قریب آؤ اپنے ساتھ لاکے ممبر پہ بٹھاتے اور جہاں سے قدبہ چھوڑا تھا وہاں سے پھر قدبہ شروع کر سبحان اللہ قدبہ ختم ہوا لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا اس سے پہلے حالا کہ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا امام حسین اس سے پہلے بھی آئے امام حسین اس سے پہلے بھی جمعے میں موجود رہے مگر آپ نے کبھی قدبہ نہیں چھوڑا ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کبھی اپنے ساتھ ممبر پہ نہیں بٹھایا آج خلاف معمول یہ بات کیا ہے حضرت فاروق اعظم مسکراتے کہتے لوگو تمہیں یاد ہے کہ جب حسین چھوٹے تھے بچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید نبی میں قدبہ ارشاد فرما رہے تھے خاتون جنت نے ایک سرک رنگ کا جبہ پنایا تھا حضرت امام حسین کو وہ جبہ اتنا بڑا تھا کہ آپ کے پیروں میں اُلج جاتا تھا امام حسین مسجد میں داخل ہوئے جبہ پیروں میں اُلجا رسول اللہ کی نگاہ پڑی شہزادے کو دیکھا اندیشہ ہوا نبی پاک کو کہیں ایسا نہ ہو کہ گرنا جائے شہزادہ چھوٹنا جائے تو اللہ کے نبی نے قدبے کو درمیان میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد قدبے کو چھوڑ کر ممبر سے تشریف نیچے لاتی ہیں دوڑتے ہوئے گئے حسین کو گود میں لیا اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا بس آج وہی جیسے میں نے امام حسین کو دیکھا وہی رسول اللہ کی وقت کا منظر مجھے یاد آیا تو میں نے دل نے کہا ابو اے عمر رسول اللہ کی سنت کو آج ادا کرنے کا موقع ہے کہ حسین کا مقام کیا ہے یہ امام عالی مقام ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں ایک جنگ فتح ہوئی بہت سارا مال آیا جنگ سے مال غریمت حضرت عمر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی انہوں تقسیم فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ آیا آپ کے سابزادے فاروق عاظم نے کچھ مال ان کو بھی دیا اس کے بعد امام حسن آتے کہتے ہیں عمر المومنین ہمارا حق بھی ادا کیجئے ہمارا حق جو ہے وہ ادا کیجئے فاروق عاظم نے دگنا دیا ان کو جتنے اپنے بیٹے کو دیا تھا اس سے دگنا دیا امام حسین آئے انہوں نے بھی کہا عمر المومنین ہمارا حق ادا کیجئے فاروق عاظم نے ان کو بھی دگنا دیا حضرت عبداللہ نے آپ کے سابزادے نے جب اس منظر کو دیکھا عرض کرتے ہیں بابا جان عمر المومنین آپ نے حسن کو بھی دگنا دیا حسین کو بھی دگنا دیا حالانکہ یہ عمروں میں مجھ سے چھوٹے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تشریف فرما تھے یہ بچے تھے کھیلا کرتے تھے جبکہ میرا حال یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ہے میں نے اسلام کی خاطر تلوارے چلائی ہے میں نے اسلام کے لئے دشمنان اسلام کو قتلوں کیا ہے میں نے اپنا خون اسلام کے لئے بہایا ہے جن دنوں حسین کھیلا کرتے تھے ان دنوں میں اسلام کے لئے اپنے خون کی قربانیاں دے رہا تھا مگر آپ نے انہیں دگنا دیا مجھے ایک حصہ دیا اس کا سبب کیا ہے جیسی فاروق عظم نے اپنے صاحبزادی کی شکایت کو سنا جلال میں آتے اور اشارت فرماتے ہیں اے عبداللہ عمر کے بیٹے سن تُو کہتا ہے کہ تُو رسول اللہ کے ساتھ جنگ کرتا تھا مگر سن حسنین قریمین کا مقام کیا ہے امام حسن حسین کا مقام کیا ہے ان کا نانا رسول اللہ ہے تیرا نانا رسول نہیں ہے ان کی نانی ختیجت القبرہ ہے تیری نانی ختیجہ کی طرح نہیں ہے ان کا باپ علی ہے تیرا باپ علی کی طرح نہیں ہے ان کی ماں فاطمہ ہے تیری ماں فاطمہ کی طرح نہیں ہے ان کی پھوپی ہانی ہے تیری پھوپی ہانی کی طرح نہیں ہے ان کی بہن زینب ہے تیری بہن زینب کی طرح نہیں ہے ان کی چچی جو ہے تیری چچا کی چچی کی طرح نہیں ہے ان کی دادی فاطمہ بنت حسد ہے تیری دادی فاطمہ بنت حسد کی طرح نہیں ہے اے میرے بیٹے تو نہ ظاہران ان کی برابری کر سکتا ہے نہ باطنان برابری کر سکتا ہے جا پہلے حسین اور حسن کی طرح مار باپ لا اس کے بعد دبل حصے کی بات کرنا شک بے شک شہدادہ نے سنا سر کو جھکا لیا کہ بجان آپ نے ٹھیک کہا حسب و نسب میں ظاہران اور باطنان یقیناً امام حسن و حسین کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا روح زمین پر امام حسن و حسین سے بہتر کسی کے والدین نہیں کسی کی نانی نہیں کسی کا نانا نہیں کسی کی دادی نہیں کسی کی پھوپی نہیں کسی کی چچی نہیں گرس کے امام حسین ہر طرح سے ہم سے بہتر ہے یہ حدیث تو آپ نے یہاں تک سنی ہوں گی آئیے اس حدیث کا میں ایک بات کا حصہ سنا رہا ہوں جو شاید بہت کم مقرروں سے سنا ہوں گا یہ خبر حضرت مولا قائنات علی مرتضی تک پہنچتی ہے بعد میں کچھ رابیوں نے اس بارے میں ایک پوری طویل حدیث لکھی اس کے بعد کا یہ طویل حدیث کا یہ ایک حصہ یہ تکڑا بھی ہے کہ یہ بات حضرت علی تک پہنچتی ہے مولا قائنات کو خبر ہوئی کہ فاروق آزم نے میرے شہزاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اب جب شہزادے نے ان کے صاحبزادے نے یہ اعتراض کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا حضرت علی کو جب کوئی بتانے والا بتاتا ہے تو آپ مسکراتے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے لئے بشارہ تھے عمر ابن خطاب ہم سے محبت کرتا ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ سرکار نے فرمایا عمر ابن خطاب جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے سبحان اللہ عمر جنت کا چراغ ہے جس کی روشنی سے جنت جگ مگائیں گی فاروق عظم کو جب یہ خبر آتی ہے کہ حضرت علی نے میرے بارے میں کہا آپ حضرت علی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں کاغذ اور کلم نکالتے کہتے ہیں علی آپ نے میں نے سنا ہے کہ میرے تعلق سے یہ یہ کہا کہا ہاں آپ کے تعلق سے میں نے رسول اللہ سے سنا کہا اس کو لکھ دیجئے یہ کاغذ ہے کلم میں لکھ دیجئے حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت علی نے کاغذ اور کلم لی اور کیس انداز میں لکھا ذرا اس کی سند بھی ریکھیں آپ جو مولا قائنات سند بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب لے عمر بن خطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں یہ لکھ رہے ہیں حضرت علی میں اس بات کا زامین ہوں حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کہ بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو روایت کیا میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ان جبریلہ اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا ان اللہی تعالیٰ اور جبریل نے اللہ سے روایت کی اللہ سے سنا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا عمر بن خطاب سراج و اہل الجنہ عمر بن خطاب جنت کا چراغ ہے جس کی روشنی سے پوری جنت روشن ہو جائیں گی حضرت علی نے یہ تحریر لکھی ہے حضرت عمر کو دے دی حضرت عمر اس تحریر کو بوسا دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں گھر پہ اپنے صاحبزادوں کو بلایا اپنے اہل و آیال کو بلایا کہا یہ علی کے میں نے ایک تحریر لائیے لکھوا کر علی اس میں زامین زمانت دار ہے علی اس کا گواہ ہے اور گواہی اس بات کی کہ رسول اللہ نے مجھے جنت کا چراغ فرمایا ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو اس تحریر کو قبر میں میرے ساتھ ڈال دیا جائے تاکہ بروز قیامت جب میں اٹھو تو اس تحریر کے ساتھ علی کی زمانت لے کر اٹھو کہ رب قائنات علی نے کہا تھا اور علی سے تیرے رسول نے کہا تھا اور رسول سے جبریل نے کہا تھا اور جبریل سے تو نے فرمایا تھا کہ میں جنت کا چراغ ہو یہ اہلِ بیعت کا مقام ہے اس حدیث کو کس نے لکھا حوالے بتا دو فصل الخطاب یہ کتاب ہے دوسری کتاب الریاض النظرہ جن نمبر ایک صفحہ دو سو بیاسی اور ازالت الخفا جو شاہ علی اللہ صاحب کی کتاب ہے شاہ علی اللہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے تو حضرت عمر فاروق کا یہ سلوک فاروق عظم نے جب خاندان اہلِ بیعتِ نبوت کے ساتھ محبت کی تو اس محبت کا صلح انہیں بھی یہ ملا کہ نبی کی بارگاہ سے مزدہ سنایا گیا ہے کہ جنت کے چراغ ہے امامِ آلی مقام مقام تو بڑا بلند و بالا ہے ان کے شہزادوں کا بھی مقام کچھ کم نہیں ہے ان کی نسل سے جو وابستہ ہو جائے وہ بھی لائکِ تعظیم ہیں جو ان کے خاندان کے افراد ہیں وہ بھی لائکِ تعظیم ہیں امامِ آزم ابو حنیفہ ہمارے امام جن کے ہم تقلید کرتے ہیں اور امامِ آزم اس لیے کہتے ہیں ہم انہیں کہ جتنے چار مسلک ہیں ہمارے ان تمام ائیمہ میں سب سے افضل ترین ہے آپ اس اعتبار سے کہ آپ تابعی بھی ہے اور علم و عرفان علم و فنون کے اعتبار سے سب پر فوقیت رکھتے ہیں بلکہ حضرتِ ابو سفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کہی دور کے وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے روح زمین کے لوگوں کی اقل کو جمع کیا جائے پورے روح زمین کی لوگوں کی اقل کو جمع کیا جائے تو ابو حنیفہ کی اقل کے مقابلے میں سب کی اقل عادی ہے یہ حضرتِ امامِ آزم کا بقام ہے مگر سعداد کی یہ تعظیم کتنی کرتے تھے ایک مرتبہ آپ بجلیس میں تشریف فرمائے اچانک آپ ممبر سے کھڑے ہو جاتے ہیں خطاب جاری ہے خطاب کرتے کرتے کھڑے ہو گئے پھر خطاب کرتے کرتے بیٹھ جاتے ہیں پھر خطاب کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں شاگر دیکھ رہے ہیں کہ آج عجیب بات ہے کہ امام جب بھی خطاب کرتے تھے ممبر پہ بیٹھ کے کرتے تھے کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے مگر درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھے آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھے آتے ہیں ماجرہ کیا ہے جب آپ کا خطاب ختم ہوا ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے ارشاد فرمایا تم نہیں دیکھ رہے تھے سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے ان میں ایک بچہ سادات گھرانے کا تھا سید گھرانے کا تھا وہ گین کو اچھالتر کھڑا ہوتا تو میں بھی اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا جب وہ گین زمین پر آتی وہ گین پکڑنے کے لیے نیچے بیٹھتا تو میں بھی نیچے بیٹھ جاتا اس لیے کہ مجھے حیاء آتی کہ وہ بیٹھا ہے اور میں کھڑا نہ ہو جاؤں اس کی تعلیم تو جب بیٹھا تو میں کھڑا ہو جاتا تو گرز کے وہ سادات کا احترام جبکہ وہ شہزادہ تھا تو اندازہ لگائیے کہ امام علی مقام اگر امام حسین اور امام حسن کو پاتے تو کتنا احترام کرتے امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو محبت اہل بیعت میں اتنے شرسار تھے ان کے تو محبت اہل بیعت کے اتنے متعدد واقعات ہیں سبھ میں ایک شیر سنا رہا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے اور باتیں مجھے آگے بڑھانی ہیں امام شافعی اتنے محبت کرتے تھے اہل بیعت سے کہ لوگوں نے ان پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا لوگ یہاں تک کہنے لگے اماز اللہ کہ امام شافعی شیعہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا اس کا ایک شیر ہے کہتے ہیں انکانا رفدن حب آل محمد کہتے ہیں اے لوگو جب میں محبت آل محمد میں ملوث ہوں اس میں ڈوباوا ہوں تو مجھے رافدی کہا جاتا ہے شیعہ کہا جاتا ہے میں محبت اہل بیعت کی بنا پر تم مجھے رافدی کہتے ہو اگر محبت اہل بیعت کا نام شیعہ رافدیت ہونا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں بہت بڑا رافدی ہوں اب یہاں میں رکھ کے کہنا چاہتا ہوں تو کیا ماز اللہ یہ کہنے سے رافدی ہو گئے شیعہ ہو گئے نہیں انہوں نے قید لگائی ہے اگر محبت اہل بیعت کا نام شیعہ تھے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ رافدی ہوں مطلب یہ ہوا کہ شیعہ تو نہیں ہوئے لیکن چونکہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی شیعہ ہی اس طرح کی محبت کرتے ہیں در حقیقت دیکھا جائے حقیقت کی روشنی میں تو شیعہ ان سے حقیقی محبت ہی نہیں کرتے یہ ایک مستقل ٹاپیک ہے لیکن میں اس کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہ رہا یہاں قید کے ساتھ ہے اور قید کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آلہ حضرت نے ایک شیعر کا میں بتا دوں آنے ہی دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب لنگر کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے سرکار کی بارگاہ میں آرز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اب یا تو آپ اپنی طرح آنے دیجئے یا ڈبو دیجئے کشتی تو اب آپ کے حوالے امنے کر دی لنگر اٹھا دیے اس کا کیا مطلب تھا کہ ماذا اللہ آلہ حضرت کو یقین نہیں تھا کہ رسول اللہ آپ بچا نہیں سکتے یقین کامل تھا کہ رسول بچائیں گے مگر یہ انتہائی درجہ محبت ہے کہ رسول اللہ میں نے اپنا سب کو جب آپ پہ چھوڑ دیا ہے اور آپ کی شان کریمی یہی ہے کہ آپ بطور انعیت انعام تو اب اس کی تفصیلات کیلئے بہت لمبیت وقت ہو جائیں گا بڑا وقت کی قلت ہے بہرحال امام شافیق فرما رہے ہیں کہ اگر محبت اہل بیعت کا نام شیعات ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں رابدی شیعہ ہوں مگر محبت اہل بیعت کا نام شیعات نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت سبحان اللہ اہل سنت والجماعت ہی حقیقی اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں آلہ حضرت فاضل بریل بھی کتنی محبت کرتے تھے سادات سے ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تحریر کر رہے ہیں جب لکھتے تھے آلہ حضرت کتاب تو اتنے مگن ہو جاتے تھے کہ دنیا اور مافیا کا ہوشی نہیں ہوتا تھا آپ کے بھتیجے حضرت حسنین میا ایک شخص کو لے کر آتے ہیں کوٹ اور ٹائی پہنے ہوئے ہیں ٹائی بھی لگی ہوئے ہیں کوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں انگریزی لباس انگریزی کلچر کے دل دادا داڑی صاف ہے پوری موچھے بھی صاف ہے بلکل انگریزی بابو بنے ہوئے ہیں آلہ حضرت کے پاس لے کر حاضر ہوتے ہیں آلہ حضرت لکھنے میں مصروف ہے عرض کرتے حضور آپ سے شہر کے ڈپٹی کلیکٹر ملنے آئے ہیں ڈپٹی کلیکٹر کے عدے پہ تھے وہ یہ ابھی ان کا تبادلہ ہوا ہے اور اس شہر کے ڈپٹی کلیکٹر بن کر آئے ہیں آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی مجھ سے ملاقات کی میں آپ کی بارگاہ ملے کر حاضر ہوا ہوں یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے آلہ حضرت لکھنے اچھا ٹھیک ہے مطلب دنیا داروں سے اتنی بے نیازی وہ ڈپٹی کلیکٹر ہوں گے اپنے گھر کے ہمیں کیا کرنا ہے کہا حضور یہ بہت بڑا عدا ہوتا ہے یہ بہت بڑا منصب ہے ڈپٹی کلیکٹر کوئی معمولی منصب نہیں عالت فرماتے ہوں گا منصب ہماری بلہ سے ہمیں کیا کرنا ہے پھر لکھنے میں مسرو مولانا حسنین میاں نے دیکھا کہ توجہ نہیں دے رہے اس کے عادر ارز کرتے ہیں حضور یہ سید زادے بھی ہے سبحان اللہ بچ جیسی کا سید زادے امام زمانہ نے امام وقت نے کلم رکھ دی کھڑے ہوتے اور ججلات سے حضرت امام علامہ حسنین میاں سے کہتے ہیں حسنین میاں اصل باد اب کہہ رہے اور فضل باتیں کر رہے ہو پہلے کیوں نہیں کہا کہ سید زادے ہے سبحان اللہ ہاتھ پکڑا بوسا لیا اور اپنے پلنگ پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا فرمایا کیسے مجاز ہے وہ بڑے تاجیب سے دیکھتے ہیں ڈپٹی کلیکٹر کہتے ہیں حضور بڑے تاجیب کی بات ہے جب آپ کے بھتیجوں نے تعریف پیش کیا کہا میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں آپ نے نظر الٹفات نہ کی کہا یہ بہت بڑا ادائے تب بھی آپ نے توجہ نہ دی میں شان و شوقت کے ساتھ آیا تب بھی توجہ نہ دی مگر جیسے ہی آپ کے بھتیجے مولانا حسنین میاں نے کہا کہ یہ سید زادے تو آپ نے تعظیم فرمائی حضور بات سمجھ میں نہیں آئی آلر فرماتے ہیں میاں سنو یہاں دنیا کا کوئی دخل نہیں دنیا داری احمد رضا کے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں تم تو ڈپٹی کلیکٹر ہو اگر وقت کی ملک وکٹوریا بھی آتی تو احمد رضا کے پاس ایسی ہی شانے بینیازی ہوتی احمد رضا کو دنیا داروں سے غرض نہیں مگر آپ کا تعلق آل رسول سے ہے رسول اللہ کے خاندان سے نسبت کا استعظیم کا اعترام ہے اور پھر آپ نے ان کو داڑی رکھنے کی نصیت بھی فرمائی انگریزی لباس سے بھی منع کیا کر لی اور آل حضرت سے مرید بھی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ نار تغبیر مسلح علی حضرت تو آل حضرت کا یہ مقام تھا کہ سادات کی اتنی تعظیم ایک مقام پہ آپ جلسے میں جا رہے ہیں واقعہ سنا ہوں گا لیکن میں اسے ایک نتیجہ وانانا چاہتا ہوں تاکہ کچھ اصلاحی باتیں بھی میں آپ کے سامنے ارز کر دوں آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شان جلسہ خوب سجاوٹ ہو رہی ہے خود انتظامات ہو رہے ہیں علماء کی ایک جماعت آل حضرت کو لینے کے لئے گھر پر حاضر ہوتی ہے آل حضرت تیار ہوتے ہیں لباس سے آراستہ کیا آپ نے آپ کو خوشبو سے محتر کیا جببہ امامہ شریف سجایا جببہ پہنا اس کے بعد گھر سے بہت تشریف لاتے ہیں پال کی لاکے رکھ دی جاتی ہے اس زمانے پال کی گھوڑے وغیرہ کی سواریاں چلتی تھی